السلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے کل جو ہم پڑھ رہے تھے وہ پروفیس 1 میوسیس 1 کی پڑھ رہے تھے اور ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اس میں ہومولوگس کروموسوم جو ہوتی ہیں وہ ان کے نون سسٹر کرومیٹر کے درمیان کروسنگ اوبر ہوتی ہے آج شو ہے مزید اس کے بارے میں پڑھیں گے پیج نمبر 97 ایکسینج اوف سیگمنٹ رزلٹ انداری کمبینیشن آف تا جنیٹک انفارمیشن کہتا ہے کہ کورومیٹر کی حصوں کے تبادلے کی وجہ سے جنیٹک انفارمیشن میں نئی کمبینیشن کی شکل میں نکلتا ہے یعنی کہ ایکسینج اوف سیگمنٹس ہوتی ہیں نون سسٹر کرومیٹر ہوتی ہیں تو ان کے اوپر جو جینز موجود ہوتی ہیں ان کا بھی کیا ہوتا ہے ایکسینج ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ریکمبینیشن آف جنیٹک انفارمیشن ہوتی ہے جنیٹک انفارمیشن کے اندر جینز کی ریکمبینیشن ہوتی ہیں اور جس کی وجہ سے اس آرگنیزم کے اندر کیا ہوتا ہے ویریشن دیکھ پیس ہوتی ہے آفٹر کروسنگ آور ایچ پیر آف ہومولوگس کرومسوم رمینز ایس بیلر اور بائی ویلنٹ اور جب کروسنگ آور ہو جاتی ہے تو وہ ہومولوگس کرومسوم جو ہوتی ہیں وہ کیا ہو جاتی ہے ایک ٹیس کے بائی ویلنٹ کے کرتے ہیں کرومسوم کنڈینس فرطر کرومسوم جو ہوتی ہیں وہ آپ کو مزید سکڑتے ہیں سکڑتے ہیں جو اس کا نوکلیر انویلپ ہوتا ہے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے سینٹریلس ویچ ور aa ڈپلک個人 کون انٹر فیس کے درام اپنے آپ کو ڈپلیoon کرتے ہیں مائیگریکٹو ٹو پول اپنے 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 پوزیٹ ڈ�ר کیا پہ ڈنتر فائیبر بانتا ہے انیٹر فائیبر کینیٹو کور افکرو موسوم اور کنیٹو کور سپینٹر فائبر چھوٹم ہیں وہ کروم سوم کے کنیٹو کور کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں نون کنیٹو کور سپینٹر فائبرز from both sides interact with each other ٹو کنیٹو کور سپنٹر فائبرز from opposite sides اٹیچ with the pair of کروم سوم اور کیا ہوتا ہے کہ Tycoonito studer fibers چھوٹم ہیں وہ پورے پیئر کے ساتھ homologous کروم سوم کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرتی ہیں جبکہ mitosis کے اندر kinetopor spindle fibers attach with one chromosome ایک کروموسوم کے ساتھ attach ہوتی ہے اب اس میں کیا ہوتا ہے انٹر فیس کے دوران جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ centriol کی بھی duplication ہو جاتی ہے پھر وہ move کرتی ہے opposite port پہ homologous chromosomes بنتی ہیں ان کی cross on over ہوتی ہے crossing over جب ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں جو centriol ہوتے ہیں opposite port پہ کیا کرتا ہے spindle fibers بناتی ہیں پھر spindle fibers جو وہ کنیٹو کورٹ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیج کرتی ہیں میوسیس میں کہتے کہ تو فائبر جو ہوتی ہیں ایک ہسائٹ سے ایک ہسائٹ سے پیر کے ساتھ جڑتی ہیں پیر کے ساتھ اپنے آپ کو کرتی ہیں جبکہ ہم نے دیکھا تھا مائٹوسیس کے اندر مائٹوسیس کے اندر کیا ہوا تھا مائٹوسیس کے اندر کیا ہوا تھا کہ اس طریقے سے جب وہ سپینڈل فائبری 않았ے ہیں تو اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایک سپنڈل فائبر فس帶 کرنے وزار دو سائٹھا پیر فائبر جساہر ہم اپنے اپنے آپ کو سائٹھ ر blades مرمے کمی دین میں رڈیوے پائر کرتے ہیں یہاں اپنے آپ کو پئر شورت کے امراض کے تنادے ہم دائیگرام کے اندر دیکھیں کہ اس طریقے سے انٹरفیس کے اندر اس کے حالے پاری کو کروموسوم چھوارتی ہیں اب VIS اپنا پیر بناتی ہیں جو کروموسوم ایک جیسی ہوتی ہیں وہ اپنا پیر بنا لیتے ہیں جس کو ہرمیلوگس کروموسوم کہتے ہیں پھر ان اسی دوران پرویسون کے دوران ہی ان کے دوران کروسنگ افر ہوتی ہے اور پھر اس میں کیا ہوتا ہے کہ کہتا ہے م Όنdoo مو کو روز ہوتی ہیں وہ اپنا آپ کو کرتی ہیں پیر آف کروموسوم کے ساتھ اپنا آپ کو��اوomatی اٹریج کرتی ہیں سٹوڈنٹس آپ نے اس کو یہاں تک کی رکھنا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس میں دوسرا بتا رہا ہے In 1911 The American Genetics Thomas Hunt Morgan Observed the Phenomena Of Crossing Over in Fruit Fly Drosfila Fruit fly جو پھلوں کے اوپر مکھییں بیٹھتی ہیں اس کو Drosfila کا نام کہا جاتا ہے اور اس نے جو تھا اس نے کس کو کس کو دسکور کیا تھا پروسنگ اور جو تھی اس کے اندر اس کے کروموسومز کے اندر جو تھا اس نے دسکور کیا تھا یہ امپورٹنٹ انفارمیشنز ہے اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کل انشاءاللہ اس کی جو ہے ہم پڑھیں گے پروفیس کے بعد میٹا فیس وان کے بارے میں کریں گے کس طرح سے کروموسومز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو الائن کرتے ہیں کس کے اوپر الائن کرتے ہیں کروموسومز سپنٹر فائبرز کے اوپر اس کی کیا ہوتی ہے ارینجمنٹ ہوتی ہے ایٹی ایکویٹر آف تا ٹھیک ہے کل انشاءاللہ مزید اس کے بارے پڑھیں گے سٹورس اللہ حافظ